بی بی وہ چاچہ خمزہ ہے نا وہ آج سرور آئے گا تمہیں کیسے پتا ہے وہ پتا ہے بی بی وہ شہمیر نے اپنا آسیاب سلطان سے واپس لے لیا ہے اور وہ آئیشہ ہے نا بگر شہمیر نے مجھ سے تو اس کا ذکر نہیں کیا ابھی تو گیا یہاں تھا شہمیر آیا تھا یہاں تم کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا ہو میں نے تم سے ضروری بات کر دی شہمیر آئے شہمیر درا دیتی ہو اڑے تیرا آنا بھی قیامت تھی کم نہیں ہوتا تجھ کو ستانی میں پرمضات ہے اچھا ویسے آج تم بہت خوش نہیں ہو ہاں ہاں یہ زیور ہیں اصلی ہیں ہاں اصلی ہیں سونے کے بلکل سونے کے لو تم خود دیکھ لو میں کیا دیکھنوں میں نے کبھی زیور پہنے جو مجھے پہچان ہو اچھا تو دیکھ لے پیسی یہ اس حرات زیور ہے کس کا میری بیوی کا تمہاری شادی ہی کب ہوئی جو بیوی ہو تمہاری بہت پہلے ارادہ کیا تھا اس وقت بنوائے تھے سستہ زمانہ تھا آلات اچھے تھے بڑا خرچہ کیا تھا میں لگ پر شادی نہ ہو سکی پھر پھر کیا کبھی مجھے کسی نے پسند نہیں کیا اور کبھی میں نے کسی کو پسند نہیں کیا بات اسی انتظار میں زندگی گزر گئی میلو یہ انتظار ہے نا یہ جب ہڈی میں اتر جائے تو آدمی بھولا ہو جاتا ہے ویسے میری عمر اتنی نہیں ہے تو اس عمر میں تم شادی کرتے اچھے لگو گے وہ ہے کون جو تم سے اس عمر میں شادی کر رہی ہے ہاں ویسے وہ ہوگی انسیبوں میں دی یہ سارا زیور تو اسے دے دے گا ہاں ہرے یہ سب کیا یہ ساری زمین اس کے نام کر دوں گا ساری دولت اسے دے دوں گا اور ہاں وہ چکھی بھی جس کو بیچنے سے اس سے مجھے منہ کیا تھا عیش کرے گی وہ اس گھر میں آ کر سہرہ بی بی کی طرح وہ ہے کون اگر مہلب ہاں کرے گی تو مجھے کوئی اتراز نہیں آج کرے گی تو اس گھر میں آ کر یہ سب کچھ تیرا ہوگا مہلب یہ تو کیا کہہ رہا ہے میں تو تجھے یہ بتانے آئی تھی کہ آج شاہ صاحب اپنے باپ کے ساتھ میرا رشتہ مانگنے آ رہا ہے اب تو چاہے اپنی پنچر کی بیش دے مجھے اب اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا موسیقی 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 باہر کا دروازہ بند کر دو بی بی میں باہر دروازے کوئی دیکھ رہی ہیں شاہ زیور اس کے باپ نے آنا ہوتا تو شام سے پہلے آ جاتے ہیں دروازہ بند کر دو موسیقی رشتہ لینے والے دن کی روشنی میں آتے ہیں ملک موسیقی 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 روٹی آج نہیں بنائی موسیقی 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 تو دنیا بھوکی نہیں مرتی بی بی رزق کا اختیار تو اللہ کو ہے اب میری امید اور محلوب کی خوشی آپ کے ہاتھ پہ ہے آپ بس ہاں کر دیں کیسے ہاں کہہ دوں کل کو یہ سکھی نہ رہی تو مجھے بددوا دے گی آپ کے پاس بھی کون سا سکھ ہے اسے روز مار پڑتی ہے ہاں مارتی ہوں میں اسے روز ایک وقت اگر مارتی ہوں تو تین وقت کھانے کو بھی دیتی ہوں روٹی کپڑاں سے پورا ملے گا میں اس کی زمانت دے گا زمانت تم کیا زمانت دوگی تمہاری زمانت تو تمہارے باپ نے نہیں دی صاف صاف جواب دو بی بی تم میلپ کا رشتہ مجھے دوگی یا نہیں دیکھو شازے میلپ کا رشتہ مانگنے آئے ہو تو مید بار بن کر بات کرو اپنے باپ کو بھیج دینا میں کل فیصلہ سنا دوں گی membا کی بھیج دیتی باپ کو بھیج دیتی تو مید باپ کو بھیج دیتی کبید موسیقی ہاں ہاں بیٹھو 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 دیکھو میلہ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں مارتی ہوں تم پر سختیاں کرتی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں تمہاری دشمن ہوں بولو میں تمہاری دشمن ہوں میں جانتی ہوں شازیب اچھا لڑکا ہے تم بھی اسے پسند کرتی ہو لیکن یہ محبت کی باتیں چار دن سے زیادہ کی نہیں ہوتی میلہ شام کی دھوپ کی طرح ہوتی ہے جلدی اتر جانے والی سچ سچ بتاؤ میلہ کیا تم نہیں چاہتی کہ تم میری طرح مالکن بن کر ہو تمہارے پاس بھی زیور ہوں تمہارا حکم ماننے والے دوسرے لوگ ہوں بہت سی دولت ہو میرے جتنی حیثیت ہو تمہاری ہاں تمہارا دل نہیں چاہتا بھولو تو پھر میری ایک بات غور سے سن لو محلم کہ یہ شازیب تمہاری یہ خواہشیں پوری نہیں کر سکتا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ہاں ہاں دیکھو یہاں تم میری اکیلی کی خدمت کرتے ہوئے خبر آ جاتی ہو وہاں تو پورا خاندان ہوگا شہر ہوگا پھر بچے ہوں گے اور جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا نا تو تمہاری جان کھا جائیں گے یہ غربت کی زندگی بڑی سخت زندگی ہوتی ہے تو بی بی جی پھر میں شادی نہ کروں شادی کرو مگر مگر شازیب سے نہیں شازیب سے نہیں تو پھر کس سے کروں بی بی؟ وہ جو تمہیں میری طرح مالکن بنا کے رکھ سکے مجھے کون مالکن بنا کے رکھے گا بی بی؟ کل شہمیر آیا تھا میرے پاس اس نے تمہارا رشتہ مانگا ہے مجھ سے شہمیر؟ وہ بڑھا شہمیر؟ ہاں ہاں چکی والا شہمیر کہہ رہا تھا کہ اپنی ساری ڈالر، ساری زمین اور چکی بھی تمہارے نام کر دے گا نہیں بی بی، خدا کے پاس یہ نہیں ہو سکتا بی بی، تم میرا ہاتھ شازیب کے ہاتھ میں دے دو وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے شہمیر تو میرے باپ کی عمر دیکھو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے میلے تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر کل مجھے جواب دے دینا کوئی زبر نہیں ہے تم پر دیکھو، فیصلے کا اختیار تمہارے پاس ہے شہزیب یا شہمیر لیکن ایک بات غور سے سن لو میلے کہ یہ شامیر زیادہ دن جائے گا نہیں اس کے بعد اس کی ساری دولت تمہارے ہوگی تم مالکن ہوگی ہاں ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں تم مالکن بن کے رہوگی اچھا جاؤ جا کے آرام کرو شوہ مجھے سوچ کے جواب دے دی جاؤ شکر برای جاں گوزر جاں گوزر ، جاں گوزر جاں گوزر برای جاں گوزر موسیقی 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 سایر ded موسیقی 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 آج بڑے دنوں بارد آئے ہو بس ذرا مسروف رہا ہوں اور جیسا کیسی طبیعت اچھا اللہ خوش رکھے اچھا مارلی چاہے مانگوات نہیں نہیں آج بھائی یہ نہیں یہ 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 خیار سے پھر شادی کی دیاری ہو رہی ہے ہاں ہاں بھائی تم تو ادھر ہو نا آج اچھا خانسی کا کیا حال ہے بس بھائی کبھی خانسی کبھی ٹھیک چھوڑ دو یہ سب کچھ تم یہاں کیوں آئے ہو میں تمہیں لینے کیلئے آئے ہوں مجھے کہا جانا ہے بس اب اس گھر کو چھوڑ دو کبھی سوچا ہے تم نے کیا حیثیت ہے تمہاری یہاں جہاں مرضی سے رہنا نصیب نہ ہو وہاں تو پرندے بھی گھنسلانی بناتے جہاں تم رہتے ہیں وہاں تمہاری مرضی ہے چھوڑ دیا ہے میں نے وہ گھر کیوں چھوڑ دیا ہے تمہاراں بھائی ملک تم جانتی تو ہو اگر تمہاری بی بی اور میرا اببہ نہیں مانتے تو ہن کیوں ان کی بات مانیں اگر شام کی دھوپ ادر گئی تو بہت نہرا ہو جائے گا شازیب تم خوش نہیں ہو کہ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آگیا ہوں اور دیکھو شازیب جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ سوچتا ہے اور سوچنے سے کسی کے سر پہ چھت بنی ہے کبھی بن جائے گی میں کروں گا تمہارے لئے سب کچھ وہ بورا شاہمیر کیا دے سکتا ہے تمہیں ہاں جب سر پہ دھوپ تیز ہو تو ٹوٹی ہوئی دیوار کا سایا بھی بہت ہوتا ہے دھوپ جتنی بھی تیز ہو تھوڑی دیل میں شام ہو جاتی ہے محلب اور وہ بوڑا شہمیر کبھی غور سے دیکھا ہے اسے مجھے تو وہ زندہ آدمی لگتا ہی نہیں سال چھ مہینے میں مر خب گیا تو تمہیں پتے ہیں کسی کام کے لئے بار بار کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا اور تم پہلے شخص ہو جو بغیر اجازت حویلی میں داخل ہوئے ہو آئندہ حویلی کے طور طریقوں کا خیال رکھنا سمجھے مجھے 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 آؤ اببا اب کدھر پہچان ہوگی اللہ شہمیر تم آہا میں آہا 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 مجھے آہا مجھے ملپ ملپ موسیقی 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 تمہیں آج یہ اپنا گھر کیسا لگ رہا ہے تم خوش تو ہو اب تو یہ سب کچھ تمہارا ہے اچھا اچھا شرک میں تھند لگ رہی ہے موسیقی 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 وہ میں یہ بتانے آیا تھا کہ وہ بہدر بیمار ہے وہ بہدر میرے گھوڑے کے نام ہے ہاں کھولی کی طرف دردتا ہے اچھا پیان ہے اس کی طرح یادت کر رہا ہے آرام کر رکھتے ہیں آپ پاپس کب سنو ایک بات پہ ہمیشہ خیال دکھتا ہے مجھے پاہت جاتے ہوئے کبھی آواز نہیں دینا مجھے پاہ ملک تم سوچ گئی ہو مجھے کیوں نہیں جھگایا ساری رات تم کھانستے رہے میں نے سوچا کچھ دیر آرام کر لے ہرے یہ کیا کر رہی ہو حبیثو ایک دن ہوا ہے دلہن تو تین دن تک کام کو ہاتھ نہیں لگاتی جب تمہاری پاوازی کی رسم پھوری ہو جائے پھر بے شک گھر پہ راج کرنا اور میں مزدور اپنا مزدوری سنباز ہوں گا میری پاوازی کی رسم کیا کرنی کیوں ایک رسم ہے منہ لینے میں کیا نقصان کون آئے گا رسم منہ نے کیوں وہ شلی، آئیشہ، پلن اور سائرہ بی بی اتنی نڑکیوں کے نام تو مجھے بھی یاد نہیں جتنے تم نے گنوا دیئے تم دیکھ لے نا میلب اس گھر میں شہنائیاں بجیں گی ڈھول منگوا لوں گا سائرہ بی بی ہمارے اس چھوڑے سے گھر میں آ جائے گی لالا روٹی کھانی ہے تو گرم کر دوں پھر میں جاؤں گی کہاں جاؤں گی؟ میلب کی گھر آج اس کی شادی کا تیسرا دین ہے شہمیر آئیر صاحب بلانے شہمیر ہماری کون سی خوشیوں کے ساتھ شریک ہے جو ہم ان کی رسموں میں جائیں رشتے داری نہ صحیح، شہد داری تو ہے لالا اگر آج ہم نہیں جائیں گے تو کن ہماری کون سی خوشیوں میں کون سی